سولن کے کسولی میں سپریم کورٹ کے آدیشوں کے انسار کاروائی عمل میں لائی جا رہی ہے کاروائی میں ہوتلوں میں بنے عوید نرمانوں کو توڑنے کا کام چل رہا ہے تھیکے داروں سے عوید نرمان کو تڑوایا بھی جا رہا ہے اور تھیکے داروں کو تیسیمہ بھی دی گئی ہے تیسیمہ ہونے کی وجہ سے تھیکے دار جلدباجی میں ہاتھ سے نہیں بلکہ جیسی بھی مشینوں سے ہوتل کو توڑ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہوتل کا عوید نرمان تو ٹوٹ رہا ہے لیکن جیسی بھی مشینوں کی چپیٹ میں ان کے عوید نرمان بھی ٹوٹ گئے ہیں جہاں ہوتل ویویسائیوں کو گھر تتہ ان کے بڑی بڑی دراریں بھی آ چکی ہیں جن میں رہنا بھی اب آسو رکشت ہے جس کی وجہ سے ہوتل ویویسائیوں نے سڑک پر شرن لے رکھی ہے چار پیڑیوں سے ہوتل ویویسائی سے جڑے ویویسائیوں نے روتے بلکتے ہوئے اپنی ویتھا میڈیا کے ساتھ سانجھا کی اور بتایا کی جلا پرشاشن سپریم کورٹ کے آدیشوں کے انسار ان کے ہوتلوں میں عوید نرمان کو گرانے کا کام کر رہا ہے لیکن عوید نرمان کے توڑتے توڑتے انہوں نے ان کا عوید نرمان بھی گرانے کی کگار پر پہنچا دیا ہے جس میں رہنا قطعی بھی محفوظ نہیں ہے جس کے چلتے ان کا پورا پریوار سڑکوں پر آ چکا ہے انہوں نے آروپ لگایا کہ ان کے ہوتل کے ساتھ ان کے بیٹے کا بھون بھی تھا اسے بھی جبرن توڑ دیا گیا وہیں پریوار کی محلاؤں نے کہا کہ جب ان کا بھون عوید روپ سے بنایا جا رہا تھا تب جلا پرشاشن آنکھیں موند کر کیوں دیکھ رہا تھا اب تو پائنگون ہوتل کا نام ہی رہ گیا جو میرے بیٹے کا تھا وہ بھی ختم کر دیا اب جو میرے رانے کے لیے میرا گھر تھا انہوں نے وہ بھی ختم کر دیا اور مجھے سٹڑک میں لیا گیا بٹھا دیا انہوں نے اب میں کیا کروں کہا جاؤں مجھے بتاؤں آپ میرے ساتھ کوئی نہیں دے رہا میرا ساتھ کسی نہیں ڈپارٹمنٹ نے میرا ساتھ نہیں دیا میں تو یہی پراتھ رہا گیا دیکھیں میرا کچھ اب ٹکاڑا منایا جائے ٹکاڑا دیا جائے میں کہا جاؤں اور کہا رہا ہوں اپنے بچے لے کے میری یہی پراتھ رہا اور میں گوش نہیں بول سکتی اس کے آگے ہماری یہاں پر چوتھی پشت ہماری یہاں پر اس ٹیم رہ رہی ہے لیکن انہوں نے جو ہے ہمارا جو لیگل پورشن ہے جو بستا تھا وہ بھی توڑ دیا جس میں کی اتنا بڑا نقصان دس ہزار ورگ میٹر ایریا جو ہے انہوں نے یہاں ڈیملش کیا ہے اس ٹیم ہمارے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اور یہ سب کو ریکویسٹ کر کے جتنے ادھیکاری ہیں سب کو یہ بول کے کہ کم سے کم ہمارا جو لیگل پورشن ہے وہ بچا دو اس کے اوپر جیسی بھی جیسی بھی چڑھا دی اس کے اوپر اور سارا مکان ہلا دیا اور جس میں سارے لینٹر بغیرہ میں جو کہ ان کو سب کو میں نے بتا دیا ہے جی سب میں کریکس بغیرہ آگئے ہیں اس ٹیم سڑک پر بیٹھیں جی ہم لوگ ہوتل پائنیو کے ساتھ والی جو بلڈنگ تھی وہ میری تھی ہوتل پائنیو سے میری بلڈنگ کو کوئی لینا دینا نہیں تھا مگر وہ بھی توڑی گئی اور جب میں نے بلڈنگ خریدی تھی اس پر مکان بناوا تھا جو لیلا شاہ میڈم کو بھی پتا تھا مگر صرف اپنی نوکری بچانے کے لیے انہوں نے یہ ایکشن لیا توڑنے کا ڈیمولیش کرنے کا